مجھے اسپیشلی بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے پاس ینگ لوگ آئے ہوں خاص تو پہ ینگ گرلز آئیں اور بڑے ہائی اچیورز ہوں اور بڑے ان کی ہائی ڈریمز بھی ہوں تو مجھے بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور اگر کھیل کے میدان میں ہوں تو پھر تو اور ان کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے بہت زبردست بات ہے تو آپ کو ایک دفعہ بتائیں کہ کھیل کے دیگر مقابلوں کی طرح سکوش میں بھی پاکستان نے بڑے نام پیدا کی ہیں یہ تو آپ سارے جانتے ہیں پاکستانی خواتین بھی اس میدان میں آگے آتی نظر آ رہی ہیں ان فیک کچھ اگزیمپل تو پہلے ہی سیٹ ہوئے ہوئے ہیں اگر خواتین کے حوالے سے بھی بات ہو جس طرح کہ ماریا تورپکائی جو کہ بڑی سیلیبریٹڈ ہماری سکوش پلیئر بھی ہے ہمارے شو کا بہت بار ہمارے شو پہ گیس پی رہی ہیں تو وہ ان کی بیگراؤنڈ ہم جانتے ہیں لیکن اپیرنٹلی ان سے انسپائر ہوکے بہت سی اور لڑکیاں بھی سامنے آ رہی ہیں جیسے کہ اٹھارہ سال اور چودہ سال کی کم عمر ملک سسٹرز اس وقت امریکہ میں ہیں اور وہاں یہ سکوش کے عالمی مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں اور ہم ویلکم کریں گے ماریا ملک اور آمنا ملک کو اور یہ فیلدیلفی امریکہ میں اس وقت موجود ہیں سب سے پہلے تو بھائی تھانکیو فور بینگ وید اس ای نو کہ آپ کے مچز بھی ہیں آپ ٹورنمنٹ پر بھی اس وقت کھیل رہی ہیں آپ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اس کا پریشر بھی ہوتا ہے اور آپ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور آپ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں 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 کتنے عرصے سے آپ لوگ کھیل رہے ہیں ہمیں دو سال ہوگے ہیں پیلال کھیلتے ہوئے تو ہمارا شوق ہیا ہے کہ ہم لوگ نے ریسائید کیا کہ ہم لوگ یو ایس اوپن میں آئے تاکہ ایکسپیئنس ملے اور مطلب there's a lot of learning in this تو بس we can imagine there must be so much learning یہ جو interesting بات لگتی ہے کہ جب آپ کہت رہی ہیں کہ ہمارا شوق تھا چھوٹے موٹے شوق بھی ہو سکتے یہ تو ایک بڑا میگا شوق ہے تو اس شوق ایکسپینسیو شوق بھی ہے بڑا کمپیٹیٹیو بھی ہے تو انسپیریشن کون رہا اس کے پیچھے آپ کے لیے تو دیکھیں جو پاکستانی ہوتے ہیں تو یہ تو بڑے کامی کرتے ہیں ہمارا بلیڈی ایسا ہوتا ہے تو بات یہ کہ ہماری بیسکلی جو انسپیریشن ہے وہ ہمارے فادر ہیں میرے بابا وہ آرمی لیول پر کھیلے ہوئے ہیں تو ہمیں ان سے دیکھ کے ہی شوق پیدا ہوئے ہیں تو کنر بلکاون کا نام ہے تو بس انہوں نے ہمیں بیسکلی اس گیم میں ڈالا ہے تو انہوں نے تو آپ کو ڈال دیا آپ دونوں کا بھی انٹریسٹ ڈیولپ ہو گیا اس کے بعد یا ابھی بھی سوچتے ہیں کہ ہم کدھر پھز گئے ہیں نہیں 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 بلکل بہت شوق اچھا یہ مریم تو کہہ رہی ہے امنا آپ کو بھی اتنا ہی شوق ہے جتنی مریم انتھیوزیاسٹک لگ رہی ہے اس کھیل کے لیے جی جی مجھے بھی اتنا ہی شوق ہے کافی شوق ہے ہم نے پڑھائی سے بھی سکوش کے لیے بریک لے لیے ایک سال کے لیے تو ابھی اس سکوش پہ ہی فوکس کر رہے ہیں زبردست یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوئی کیونکہ کسی سپورٹ میں اتنا جنون دک انٹریسٹ ہو تو کسی ایک چیز کو سائٹ پہ رکھنا پڑتا ہے and I'm sure you'll come back to your پڑھائی as well مریم you are now representing Pakistan in US Junior Open Squash Tournament تو اس کے لیے کیا you have to qualify for it کوئی پوائنٹ سسٹم ہوتا ہے how are you representing Pakistan اب تک ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی آپ کے سٹیج پہ ہے ابھی میں نے پاکستان میں کافی ٹورنمنٹس کھیلے ہیں تو اس کے حساب سے مطلب میری I've played well مطلب جے لگا کہ میری game اس لیول پہ ہے کہ میں جا کے در کمپیٹ کر سکتی ہوں تو میں پاکستان میں فلال اگر on ground دیکھا جائے تو I'm under 19 number 2 and she's under 15 number 1 wonderful so we decided کہ ہمیں US Open میں بھی جانا چاہیے and we should see the standard کہ ایک pro international level پہ کیا standard ہے how high are the bars تاکہ ہم لوگ اپنی جس حساب سے training کر رہے ہیں ہمیں اور مزید کتنی training کر رہے ہیں زبردست یہ بڑی اچھی آپ کی سوچ ہے because obviously آپ نے اپنے آپ کو assess بھی کرنا ہے international level پہ so this would mean that this is your first international tournament first international outing جس میں آپ یہ competitive play کر رہے ہیں یا تو ابھی تک کیسا ریسپونس رہا کیسا آپ کی کیسی performance رہی ہے اور وہ جو بار آپ assess کرنے آئی نہیں تھی کیا assess کیا internationally بہت high standards ہیں یا پھر ٹھیک ہی ہیں نہیں جو سچ بات ہے standard بہت high پاکستان میں کافی محنت کی ضرورت ہے لڑکوں میں لڑکیوں میں دونوں اس standard کو میچ کرنے کے لیے اور باقی ہم لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں ہماری دو سال کی محنت ہے ہمارے کوچ کی ساری محنت ہے کوچ نوی دعلم مقرآچی میں ہوتے ہیں ہم نے دو سال ٹریٹ کلپ پیورلی ادھر ٹریننگ کی ہے تو ساری ان کی محنت ہے جو ہم لوگ اس مقام پہ آج کھیل رہے ہیں تو all the commitment goes to him and baba we do know after speaking to a lot of other aspiring you know sports persons athletes کے بڑے sacrifices ہوتے ہیں جب آپ نے کچھ ایسا achieve کرنا ہوتا ہے تو مریم چلیں آپ تو ذرا older ہیں sacrifices کا آپ سے نہیں پوچھتے آمنا آپ بتائیں away from your parents امی بھی دور ہوں گی کھانا پینا بھی کوئی روکنا پڑتا ہے کوئی control کرنا پڑتا ہے کیا آپ کی sacrifices ہیں آمنا چلیں آپ بتائیں sacrifices ہاں 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 امی بھی بہت ساری training required ہوتی ہے کچھ کھانا پینے بھی چھوڑنا پڑتا ہے بلکل like proper training hours کنے پڑتے ہیں proper diet اسے آپ سے کرنی پڑتی ہے اور جو ہمارا باقی شغل ملہ ہوتا ہے اس کو limit کرنا پڑتا ہے تو جو فون کا استعمال ہے اس کو بند کرنا بڑی بڑی آپ نے بات کی اور خاص طور پر میں تو کہتی ہوں اگر if we had to take away one thing from the conversation with you both تو ہم یہی ینگسٹرز کو کہیں گے کہ اپنا فون جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی دیر سائٹ پر کرتے اگر آپ کچھ زندگی میں اچیف کرنا چاہتے ہیں بہت کچھ وہ بڑا آپ کا ٹائم لے دیتا ہے اب ینگسٹرز کیا بچوں کو بھی اگر آپ نے فیزیکلی ہلانا ہے نا اپنی جگہ سے ہلانا بھی ہے تو ان کا سکرین بند کرنی پڑتی ہے آتاوائز وہ ہلتے ہی نہیں ہیں اپنی جگہ سے اچھا جلدی سے to conclude this مریم and آمنا مریم آپ بتا دیں کب ہیں آپ کے matches so that you know we can get the rest of the country to pray for you ہمارے matches فیلال چل رہے ہیں 18 سے شروع ہوئے ہیں 21st تک ہیں فیلال میں اپنی کٹیگری میں میرا quarterfinal ہے کل اور اس نے اپنا 5th round کھیل لے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اس کا بھی quarterfinal ہے تو انشاءاللہ مریم فوریور کورٹر فائنل کل اور آمنا فوریور 5th round اور اس کے بعد آپ کورٹر فائنل میں کالیفائی کر جائیں گی مریم مالک آمنا مالک جوانے گا جوانے گا سال دو بے فیلیڈیلپیا یو ایس thank you good luck guys thank you so much اور کتنی مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھوں نا young girls they are there out there and doing it and of course جس کے پاس جو فیسیلیٹیز ہو ان کو total avail کریں please اپنے آپ سے discover کریں اپنے آپ کو بھی مجھے خوشی ہوتی ہے